موسیقی 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 ہمارے ساتھ یہاں پہ سمینہ خاور حیات صاحب ہیں سمینہ خاور حیات ہر مرد کے دل کی دھڑکن ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب اسیمبلی اتنے اتنے خوشنا ہو ایک مرد ان کے گھر میں ہے جس کو تین سٹینٹ بھی پڑ گئے دل میں اس لیے کہ انہوں نے پنجاب اسیمبلی میں کھڑے ہو کے آرگیو کیا کہ چار شادیوں کی یعنی ممانیت نہیں اور مردوں کا حق ہے کو چار شادیاں کرے اور میں اجازت دیتی ہوں سب کو ہمارے ساتھ فریہ پرویز ہیں فریہ پرویز بہت لیڈنگ ہماری پاپ آئیکن ہیں سٹار ہیں اور بو کٹا سے ان کا سفر شروع ہوا اور آج تک یہ کاٹ رہی ہیں لوگوں کو لیکن فریہ کے متعلق میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بہت کم ہمارے سنگلز رہ گئے ہیں تو جنون ریاض کرتے ہیں اور جنون امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں فریہ ڈیزرز ٹریڈٹ فور دیکھ ہماری پانچویں مہمان مستری مہمان ان کو تو میں بلاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن ان کو میں نے ریکویس کیا کہ وہ برکے میں آئیں جب وہ برکے میں آئیں کی نکاب ہوگی پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا گیس کریں جی نہیں مہمان خاتون ہے تو اپنا اس لیے آپ گیس کریں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے گلانی صاحب بھی نہیں ہے شرط لگا کے بتا رہا ہوں عورت ہے جی عورت ہے کہ سکتے ہیں ایک منٹ پہلے پہلے ایک روایتی سوال مجھے پوچھنے دیں آج کس کس کی قربانی تھی میں قریب آجوں میرے کان دے اید ملنی پڑے گی نا پھر میں اید تو میں مل لوں گا جب کیمرے بند ہوں گے آپ بتائیں قربانی تھی آج مجھے مان لینا چاہیے میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں جو مرضی کریں جو مرضی پوچھیں قربانی کس کی دینی ہے یا دیا ہے کہ نہیں دیا بھی شکریہ مبشر آج اید کا دین ہے آپ سب کو اید مبارک اور آج دل سے خیر مبارک شاروں کی طرف سے گہر ہوں اور آج ایک تو اونٹ کی تیاری ہے پھل ابھی وہ زبان ہی ہوا اچھے گھر میں سارے چھوٹے چھوٹے قربانی اونٹ کی دینی ہے ماشااللہ ماشااللہ کمال ہے حوصلے کی اور جرت کی داد ہے اور بکریں ہیں اور ایک گائے ہیں ماشااللہ مرگیاں بھی ہیں مرگیاں نہیں ہیں وہ ایسے پکا رہی ہیں کچھ پکا بھی لیتی ہیں وہ بیٹی نہیں کھاتی نا اس کے لیے پھر چکن میں آنا پڑتا ہے آج تو یہ مجھے بتائیں نا کہ خود بھی کچھ پکاتی ہیں کہ نہیں آج جی سٹیک میں آتی ہوں کیا؟ اللو کا آج ساری اس کا نہیں نہیں بیف کی سٹیک بیف کی سٹیک آپ کو بھی کلاؤں گا بلکل ٹھیک ہے فرا کے ساتھ آنا ہے میں وہیں جس کے مرضی ساتھ کہ میں آ جاؤں گا چار بیویوں کی اجازت ہے نا آپ تو جس کو میری دوست تو فرا ہے نا پھلا بھائی جو باقیوں سے بھی کر لینا پھر آپ بتا دیچے گا نا فریہ پرویز قربانی کس کی ہونی چاہیے ہونی تو سب کی چاہیے مگر ہم لوگ زابطر پکلوں پہ سمجھتے ہیں بکران اگر ایک سیاستدان یعنی ایک واجبل قربانی ہو تو آپ کس سیاستدان کو قربان کریں گے جو بھی دوندہ ہوگا آجا دوندہ کون ہے پی ایملن میں ہے کوئی یا پی ایمل کیوں میں ہے یا پی 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 میں میں تو بڑی خود باتیں چھپانے میں میں بھی بڑی ماہر ہوں اس کی میں آپ کو کہیں پہنچنے نہیں دوں گی مگر ہمارے ہم بکرہ ہی زیادہ ہوتا ہے جی زیادہ بکرہ ہوتا ہے کبھی 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 اور بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ قربانی کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے مجھتے ہیں اس میں بخاری صاحبہ قربانی تھی ہے کس کی بکرے کی بکرے کی بکرے کی کی دمبے کی بکرے کی کتنے کا لیا تھا میں نے نہیں لیا میرے میاں نے لیا کتنے کی چاریس ہزار کس کیوں وہ بکرہ کیٹوشن پہ آتا تھا بچوں کا پہلے چاریس ہزار کس پہلے چاریس ہزار کس پہلے چاریس ہزار کس یہ جتنے انہوں نے بتائیں یہ دو چاریس ہزار کس اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بکرے جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ان حالات کی وجہ سے بکرے بھی آج سے زیادہ لوگوں کے بچارے پانی میں بہنے ہیں پنجاب میں سندھ سے کون سے بکرہ کبھی آئے ہیں پنجاب میں اس لیے بکرے مہنگے ہیں کیونکہ یہاں سے بھی وہاں گئے ہیں تو مہنگائی جو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ویسے بھی ہمارے پیسے کی وہ ویلیو نہیں رہی تو پہلے تو پانچ ہزار کبھی بکرہ آجاتا تھا دس ہزار کبھی آجاتا تھا چالیس ہزار کبھی بکرے کی آباد کریں ساڑھے چار چار لاکھے بکرے ہیں آپ ہی کی ٹی وی پہ ہم نے دیکھیں وہ ایک تھا اس نے نوکیا ایجاد کیا سیریس ہو خدا کے لیے میں نہیں سیریس ہے آپ کے دنیا ٹی وی پہ ہی رپورٹ نہیں میں نے ساڑھے چار لاکھ روپے کا پکرہ تو میں بھی دیکھ رہی تھی اس میں کیا خاص بات ہے وہ اس کا ایک ٹائٹل بھی تو اس رپورٹ کا آپ نے وہ ٹائٹل نہیں دیکھا اچھا کسی کو بین کروانا ہو تو کس کو کریں میں نے گھر جانے بھائی آٹسٹ کی بات کریں آٹسٹ کو بین کرانا ہو بہت سارے کوئی ایک کا نامت ہے جو اس وقت کام کر کے عورتوں کو زلیل کرتے ہیں جن کی جن کی جن کی جن کی جن کی جن کی کامیڈی جو ہے وہ ماں اور بہن سے شروع ہوتی ہے میں بھی بھی خڑا ہوں میں سٹیج تھیٹر کی بات کر رہا ہوں جن کی کامیڈی جو ہے وہ ماں اور بہن سے شروع ہوتی ہے ان کی تذلیل کرنی کھن کتھر جیلیہ تو بالکل ٹھیک ہے تو پھر اپنا ادھاکاراں کمتلق کیا خیال ہے کہ جو اسمبلی نے کھڑا رگانیاں دلتے ہیں کہ کپڑی نہیں پہن سکتی پورے اور پھر وہ سٹیج پہ آتی ہیں تکلیف ہوتی ہے شرم آتی ہے وہ کون سی ایسی عدکار ہے جس کو آپ بین کرانا چاہیے نام مجھے نہیں آتے کرتود تو دیکھیں میں نہیں سمجھتی میں خدا تعالیٰ تو نہیں ہوں کہ میں کسی کی سزا جزا کا فیصلہ کر سکتوں لیکن بہت سری ایسی خواتین ہیں جن سے شرم آتی ہے جن کو دیکھ کے کسی سیاسی لیڈر کو بین کروانا ہو تو کس کو بین کریں گی سارے سب کو سارے سارے لٹیرے بننے میں ہمارے جتنے بھی رہنماں ہیں ہمارے جتنے بھی محافظ ہیں انہوں نے ہی اڈ ڈاکوں کا روپ دھاراو ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے ایک مسیح کی ضرورت فردوس آشے قوان کو دیکھتی ہے کون سی ڈاکو کا خیال آتا ہے زہنے سارے ڈاکو ہیں پاکستان کو سارے مل کے لوٹ رہے ہیں تو لائیا کون ہے ان کو سلاب میں پیکے آئے ہیں وہی جو غلط جو ووٹ اس کو دیں گے تو ہم لوگوں پہ ہے نا کہ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے فریہ پرویز یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ عورت ہمیشہ کامیاب آدمی کے پیچھے ہی ہوتی اچھا جی اب دو چار یہاں پہ چیزیں ہیں بڑھتے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک میسٹری گیسٹ نے آنا ہے یہاں میسٹری گیسٹ کو میں دعوت دوں کہ نہ دوں ابھی لیکن جب میسٹری گیسٹ آئے گا تو سب نے کھڑے ہوکے ویلکم کرنا ہے کیونکہ that's a میسٹری گیسٹ ٹھیک ہے نا اجا کچھ questions ہیں میرے پاس انساروں کے لیے اور آپ سب نے اپنے reaction سے بتانا ہے کہ انہوں نے جواب صحیح دیئے ہیں کہ غلط دیئے ہیں فریہ پرویز یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ عورت ہمیشہ کامیاب آدمی کے پیچھے ہی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت کا ہی ہاتھ ہو بہت ساری عورتوں کی کامیابی میں مردوں کا بھی ہاتھ ہو بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہو سکتے ہیں اس کی بربادی میں بھی میری زندگی میں تو میرے فیادر کا بہت میجر رول ہے بہت سارے میرے بہت سے محسن زندگی میں آج تک مجھے یہاں تک پہنچایا مجھے بات کرنے کا صلیقہ بتایا مجھے آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کے سامنے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک شرف بخشا اچھا اب سوال کا جواب جا ہے وہ آپ نے کیونکہ کنورانی قائدہ پڑھ کے دیئے تو میں سوال دوبارہ دورہ دیتا ہوں یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے کیونکہ عورت ہوتی ہی کامیاب آدمی کے پیچھے پتہ نہیں میرے ساتھ تو خیر مبشر بہت ساری باتیں آپ کی بڑی الٹی سے ہو جائیں گی کیونکہ میرا ایک بڑی ریلیسٹک سی اپروچ ہے ٹورڈز لائف اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے کیونکہ جو لوگ کامیابی کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پر صرف کامیاب بھی ہی کے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ انسان کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں میرے سے آپ کا نمبر مانگ لے گا ہم سب کوئی بات ہوتے ہیں کوئی آپ کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے نہیں نہیں بیسے سنا تو یہی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ مرد کو عورت کے ہی نصیب کا ملتا ہے ایک عورت ضروری ہوتی ہے زیادہ امیر مرد پاکستان میں امریکہ میں ہے کان پر ملینئرز کان پر زیادہ بڑی ہیں میرے لیے جو امیر ہے وہ نہیں پیسے کے سام سے بات کر رہا میرے لیے یہ ہے کہ جس کا خیال امیر ہے وہ امیر ہے اب تھرے نا اور جس کا خیال غریب ہے وہ غریب ہے بات ساری خیال کی ہے ایک منٹ ایک منٹ تھرے آپ مصوم بچے ابھی اور مجھے یہ دا پوچھ رہے تھے وہ خیال کہتی کس کو ہے امیر وہ نہیں ہے جس کے جیب میں مال اور غریب وہ نی ہے precedent اس کی جائے میں پیسہ آنے بات ساری خیال کیے زمین وہ مین بھی ہونی چاہیے اس کی فارمہ اس بھی ہونی چاہیے نہیں پیسہ تو چلتا ہی لائل ہونا چاہیے سنسیر ہونا چاہیے باقی ملتا واقعی مرد کو عورت کے ہی نصیب کا ہے آج مجھے آج کی دنیا میں کوئی سنسیر آدمی تو بتایا بہت ریئر ہے مل جائے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے جنریشن کے آپ ہے یہ یونگسٹرز ہیں ان کی ڈیفرنٹ اپرنگنگ ہے وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پارک میں بینچیں بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ایک بزرگ گئے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہماری تہذیب ہے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے مسائی والی بانو ہیں تہذیب نہیں ہے کتنا ہاتھ ہوتا ہے لی کافی ہوتا ہے کافی ہوتا ہے کامیاب آدمی کے پیچھے ہی عورت ہوتی ہے عثمہ کے لئے تعلیہیں تو بجاہ دیں نریشترز سورج اور بیوی میں ایک بات کامن ہے دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے ہاں یا نہ 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 سچ ہے سچ ہے سچ ہے بالکل سچ ہے شریف آدمی کو بیوی سے درنا چاہیے گھر میں لانا تو درمی کی کونسی میں تو پہر انتہائی شریف آپ کے انتہائی رہ رہے ہیں اگر شریف آدمی ڈرتا ہے بیوی سے میں تو بہت ہی شریف ہوں مجھے اندازو ہے مجھے اندازو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ ایک منٹ ٹھہریں اس سے پہلے کہ کچھ ہو میں نے اپنی سرپرائز انترنت کو اندھر بلانا ہے اتنا میں ہندو اداکارا ہے آپ جانتے ہیں آپ نے حالی میں ان کو ایک بہت بڑی فلم میں بھی دیکھا ہے جو بڑی ہٹ میں تو نہیں بتا رہا بھی ابھی میسٹری ہے آپ پرچہ تو نہ نہ اوڑ کریں میں کوئی اوہ اچس کا آدمی تو نہیں ہوں بڑی سرپرائز اندازو ہے پلیز ویلکم مائی میسٹری گیسپ عورت مرد کو بنا کے بے وکوف بنا کے خوش کیوں ہوتی ہے جبکہ مرد جان بوجھ کے بے وکوف بن رہا ہوتی ہے آپ فریہ کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ بے وکوف ہے تو اس کو اچھا لگتا ہوگا کہ اچھا ہے اب میں کنفیوز کر رہا ہوں آپ بتائیں آپ سای کائٹرس بیٹھی نہیں ہاں یہ تھوڑی خری باتیں کر رہے ہیں بتائیں ہم بہی بے وکوف کیوں ہوں گا مرد مرد ہے بہی اس کی ایک ویلیو ہے وہ اولاد اس کے تیدا زیادہ وہ کیسے بے وکوف ہو سکتا ہے مرد بے وکوف آپ نے غلط کا ہے مرد بے وکوف نہیں ہو سکتا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بنتا ہے نہیں وہ بے وکوف بنانے کی کوشش کیوں کرتی ہے نہیں وہ کوئی نہیں بناتا نہیں کرتی اسمہ جی آپ سچ بول رہی ہیں آج 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 آسیمبلی میں نہیں نا بیٹھیں آج آج یہ صحیح کا ہے اور غلط کا ہے ہاں یہ میرا خیال ہے صحیح ہے ہاں اچھا لگتا ہے مرد کو بے وکوف بنا کے پتہ دیتا ہے کہ جو آپ نے آپ کو اخلے کل سمجھتا ہے اس کو بھی کوئی بے وکوف بنانے والا ہونے چاہیے اندر سے ڈر رہوتا ہے کہ یہ سیریسلی بھاگی نہ جائے کی ہاں یہ خوف بھی ہوتا ہے آج جی ریشم جی شادی کے لڈو اور زہر کے لڈو میں کیا فرق ہے مجھے تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں ہاں مشاہ، دونوں ایک جیسے لگتے ہیں ہاں جی کیا فرق ہے نہیں نہیں زہر کے لڈو سے آپ مر جائیں گے شادی سے بس آپ باہر باہر ایک مند بڑا سیرت سوال آئی ہے میں نے سمینہ سے پہلے پوچھنا ہے کیونکہ سب سے پرانی شادی شدائی ہے یہ سسرال والوں کو بکری کی ران کیوں میشہ بھیجتے ہیں نارمل گوشت کیوں نہیں بھیج سکتے یہ اندرون والی بات بتاؤں کیا وجہ کیا وجہ جلی بولے ران کی شادہ دیکھنا اب نند ہوگی تو اس کے گھر بھیجنی ہے تو آگے والی ران جس میں گوشت زیادہ ہوگا وہ بھیجیں زیادہ مزہ تو آئے سسرال میں ران گئی زیادہ مزہ تو آئے سکتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کھرا پڑے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا گوشت پہی دیتا ہے اس کے سسرال کو پتا چلے بھئی ران شاہ نای ہے یہ سوال آپ لوگ نہ سیریس ہوگئے ہیں مجھے جو اینا اپنے میسٹری گیس کو انٹر کروانا پڑے گا ایم سوری میری میسٹری گیس جو ہیں کسی تاروک کے موتاج نہیں ہے ابھی ان کی فیلم بول بہت ہیٹ ہوئی ہے پلیز ویلکم فرم اسلامباد علماست بابی علماست بابی صاحبہ مجھے یہ بتائیں صاحبہ صاحبہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے صرف یہ بتائیں ایک منٹ سائلنس علماست مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ میرے پروگرام میں آکے کہ سارے سیاستدان چھوٹے ہیں ایسا کیوں ہے مبشت صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آٹھ بجے سے لے کے رات پہ نو بجے تک اور دس بجے سے لے کے گیارہ بجے تک اور گیارہ بجے سے لے کے بارہ بجے تک جو کچھ ہم مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں اس کا وہ جو نچوڑ ہے اور ست ہے جو وہ تو یہی کہتا ہے اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں اور جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور میں اب کیا کہوں تو آپ کی خیال میں کرپٹ ہیں یہ سارے نہیں میرے خیال میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نکارا خدا کو زبانِ خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو سمجھو تو میں یہ نہیں کہوں گی کرپشن آپ کے سامنے ہے اگر کرپٹ نہ ہوتے تو یہ ہمارے جو کنٹری ملک ہے اس کا یہ حال نہ ہوتا مجھے آپ کے سوال سے جو میں نے ایک امپیکٹ لیا وہ یہ کہ شاید سیاستدان کرپٹ ہیں اس ملک کے اندر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کرپشن لیکن ہمارے ملک کا ایک مین فیکٹر ہے لیکن وہ سوسائٹی میں ہر ایک سیگمنٹ میں ہے کیا جو جرنیل ہیں وہ بلکل پاکستاف ہیں جج جو ہیں وہ رشوتیں نہیں لیتے کیا جو even چھوٹا سا لائن مین جو ہے وہ آپ ڈا کا میں انہیں انٹرپٹ کروں گی ادھر چھوٹا سا لائن مین کو پوچھیں یا ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھیں یا کسی کو پوچھیں تو وہ اس کا پہلا جواب یہ تک ساڑے وڈے کار رہے ہیں انہیں ترسی کارلیت کی ہوگئے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہو جاتے ہیں جلدی اپنے لیڈر جو ہیں ہمارے لیڈران جو ہیں ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں نا تو ہمارے جو لوگ ہیں سیور سوسائٹی کے لوگ ہیں کرپشن یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ صرف سیاستدان نہیں ہیں جس سے جتنی ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے جس سے نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں دودھ والے سے لے کے میٹر ایڈر تک ایک منٹ ایک منٹ میڈم جی الماس is right آپ بھی کرپٹ ہے نا ہاں بالکل ہے yes of course جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس میں فلفل نہیں ہوئے تو یہ کرپشن ہی ہے نا ہماری مجھے کس کام کے لیے کس مقصد کے لیے میں آئی ہوں میں میمبر بنی ہوں مجھے اتنی عزت دی ہے تو میں وہ اپنا پرفومنس نہیں کر سک رہی ہوں مجھے جس فورم پہ جا کر مجھے بولنا ہوتا ہے آواز اٹھانی ہوتی ہے وہاں میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے میں بول نہیں سکتی ہوں میں اپنا رائٹ نہیں لے سک رہی ہوں تو یہ کرپشن ہے جی برکل ہے بہت زیادہ ایک منٹ ایک منٹ سیرس سوال میں نے پوچھتا ہے انڈسٹری میں کتنی کرپشن ہے آہ انڈسٹری تو کونسی فلم انڈسٹری کیا بات ہے نہیں نہیں میں سیمنٹ انڈسٹری کا پوچھوں گا تیسٹیل کی بات کرلے فلم انڈسٹری تو رہی ہی نہیں ہے اس کیلئے تو دعائی ہے کہ وہ جو ہونی چاہیے کیونکہ ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے میں نہیں یہ کونسا ٹیلنٹ ہے وہ دکھائیں مجھے بہت ٹیلنٹ ہے آپ جا کے میرا خالے دیکھنا شروع کر دیں میرا مونہ کھلوائیں آپ کی سوچ ہے یہ اتنے سیف کتے میں ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے نہیں ایک منٹ کچھ ہیں ٹیلنٹیڈ زیادہ نہیں ہے بہت ٹیلنٹ ہم نے اچھا چلے آسا کرتا میں آپ کو بھی ٹیسٹ دیتا ہوں ٹیلنٹ کی بھیڑھ ٹیلنٹ ہر ٹیل میں صرف ہیروہ ہیرو ہین تو نہیں ہوتے اصل تو چیز ہوتی ہے جو سپورٹ کیارکٹرز ہوتے ہیں اگر ایک ٹیل میں نے بنانی ہے اور اس میں پھپی کا رول دینے میں کو پہنتیس سالہ پھپی کا کوکس ایکٹرس کو لاؤں بگو ایک مامو کا رول بتائیں ایک پولیس والے کا رول بتائیں ایک واکیل کا رول بتائیں کون سا ٹیلنٹ ہے کچھ چیزوں کے لیے کچھ ایسی جگہیں کچھ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سکتے پہلے چیک کیا جاں ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے مگر اس کو ڈھوننے کے لیے جگہیں ایسی نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ اگر ہے بھی تو ہونی نہیں چاہیے میرا تعلق اس طرح کی انڈسٹری سے ہے ہی نہیں اب آپ زبردستی مجھ سے آنیو انڈسٹری میں کرپشن ہے فیورٹیزم ہے نیپورٹیزم ہے آپ مجھ سے ایکٹر ایکٹر سے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں تعلق تو ہمارا بھی نہیں ہے جنرل نولیج کی بات ہے انڈے تو میں بھی نہیں دیتا لیکن آپ مجھ سے پولٹری کا پوچھ سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں جی کیا سوسائٹی میں کرپشن ہے کیا ہمارے گھروں میں کرپشن نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ چارٹی بگنز ایٹھوم اگر آپ کے گھروں میں میرے گھروں میں ہمارے رشتداروں کے گھروں میں کرپشن ہے تو پھر ہم باقیوں کو صرف سیاستدانوں کو کیسے بلیم کرتے ہیں سیاستدانوں کے جو ہے بات ہے کرپشن کی کرپشن کی آپ کر رہے ہیں کچھ سیاستدانوں کی تو ایسی باتیں جو میں ایدھر ڈسکس بھی نہیں کر سکتی ہوں علماس بھو بھی ہمارے ساتھ ہے ریشم ہمارے ساتھ ہے اسمہ بخاری ہمارے ساتھ ہے فریہ پرویز ہمارے ساتھ ہیں اور سمینہ خاوریہ چار شادیوں والی ہمارے ساتھ ہیں we'll come back to them after a break take a break سوچ سکتے ہیں ریشم لی کتنے فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں رات گئی بات رہے ہیں وے ٹوٹو پہنیاں کچھیں بیٹھیں یعنی صرف یہاں پہ نہیں لیکن کچھ سیمپل ہمارا کچھ چار سو سٹوڈنٹس کے قریب تھا اس میں ہم نے کوئی سوال پوچھا جو جو پرسنٹیج نکلی ہے اب وہ سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ نے کیا جواب دیا ہوگا مثلا یار یہ آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں اچھا آپ بتائیں میں کس سے پوچھو چلے علماء سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ان کو زوردار آئیڈیاز تب آتے ہیں جب وہ ٹویلٹ سیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی ریشم جی کتنے فیصد ہوتے ہیں آگے کوئی 75-80% 75% 50% جی 30-40% دیا کریک 34% آجا فریہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو شادی کے پانچ سال کے بعد بھی اپنے پارٹنر کو رومینٹک اسیمس کرتے ہیں بہت کام ہے ایک منٹ اس کا جواب ہے آم 60% 60% ایک منٹ ایک منٹ یہ بڑا ضروری سوال ہے 40% 50% اچھا آپ نے کتنی کی میں ابھی تک کرتی ہوں کیا وہ ٹوٹ پینیاں کچھیں بیٹھیں یہ پیار ہے کوئی آپ کی احساس ساتھی وہ کام بجاتا ہے بچارہ میں دیکھتا ہوں اس کو نہیں نہیں چا کرتی ہوں اسے کوئی ایک کام رومینٹک بتاتے جلدی آئیے گا آج دنر کے جانے یہ رومینس ہے کہ ضرورت ہے اس میں بخاری کتنے پرسنٹ لوگ شادی کے پانچ سال بھی رومینٹک میسیجنگ کریں گے ڈیپینڈس وہ سچا میسیج کریں یا جھوٹا کریں کچھ فرمالیٹی کے لیے بھی کر لیتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے پتہ میسیج گھروری کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں یعنی دل میں سوچا علماز وو بھی کا محسل کر دی آپ کو یہ نہیں ہوگا نا اپنی بیوی کو اچھا بیوی کو آپ کے حسمن کی آپ کی بات کریں میرا وہ بچارہ نہیں کر سکتا میری لاغاگری سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پتہ نا میرا کیا پتہ اس کو بھی دار پڑ جاتی ہے ہاں 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 یاکینا آپ کا پانی پتر پیدا ہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ شوہر کو ایک تھوڑا سا یعنی جو ایک ایک ملے ریزنیبل تھوڑا کیا پہی جیسے ماں اور بیین کو اعتب دیتا اسی ترérie بھی نا اعتب کی بات یہ تھوڑا کچھ کے رکھنا چاہیے سای کہہی ہے خیسلنے کے چانس ہوتے ہیں بابا خیسلنے کے چانس ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا اس پر اکشیر ہے کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹکر عادت اس کی بھی آدمی سی ہے تو وہ آدمی ہے یہ کہ ٹکے رہتا نہیں ہے کیا آپ جاندے کے ساتھ رومنٹی اسے بھیجھتے ہو گے یہی 45% اس لئے کہ پانچ سال کے بعد مجھے لگتا کہ جیسے رومنٹ مراً مرنے لگتی ہے وہ بین بھئی لگتی ہے نہیں وہ دس سال کے بعد دس بارہ سال کے بعد دس بارہ سال کے بعد دس بارہ سال با تو شکلیں ملتی ہیں لوگas کہتے ہیں آپ کسل سے نہیں رہتی ہے ہاری علماز جی میرے خیال میں اردان کے لئے 20% اور 30% وہ بھی بمشکل اجھا جی کریکٹ آنسر ہے 33% نو 30% حق سے کریب پھریہ کتنے پرسنٹ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے لئے پروپوز مرد کو کرنا چاہیے اور ات کو نہیں کتنے پرسنٹ عورتیں یہ سمجھتی ہیں ایک مرد اگنے پرسنٹ 50% 50% جی 70 60 70 70 80 70 جب چار ووٹ یہ ہی ہیں چارے سوبے یہ ہی کہہ رہے ہیں میں کون اسلامی لیے آسل تو دو ہی ووٹ ہوئے دو ووٹ ہیں نہیں andi صور mike وات آپ سوروں کی حیرانی کی بات ہے کہ student جواب یہ صرف 20% یہ Tweeter کا زمانہ ہے یہ فیس بوک کا زمانہ ہے ریشیم لیے کتنے فیصد لوگ یہ سمیتھے ہیں رات گئی بات گئی 50-60% 80% 80% 50% 30-40 30-40 Correct answer is 52% Oh, my answer is true Aja, one minute I'm asking for the audience Only women and girls How many women do tall, dark and handsome people of color 80% One minute, one minute 95% Okay, that's right Aja, you can clap and tell me if you're above 90% Okay, okay These are all about your 70% of the age of age The age of age What will happen? Yes, Faria Faria, tall, dark and handsome Yes, okay Yes, okay Tall, dark and handsome with five credit cards پرسنٹیج پوچھ رہے ہیں ہاں کی ایٹی تو نائنٹی نائنٹی تو نائنٹی فائد سیمٹی اور سیمٹی پائی سیمٹی ایٹی پرسنٹ کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جو ڈاک کمپلیکشن کے لوگ ہوتے ہیں گندومی جن کا رنگ ہوتے ہیں زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں ہماری مائیں کیوں اپنا چان جیسی دولن دون رہی ہوتی ہیں ہمیں ہی پسند ہوسکت کا گندومی رنگ اورتوں کی بات کیا مردوں کی بارے میں پوچھا لڑکوں کا تو ساملہ رنگ اچھا لگتے ہیں ماشاکہ وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور لڑکیں گوری اچھی لگتی ہیں برنہ وہ ایک جیسے لگنے شروع ہو جائے میرے پاس جو پول ہے اس میں صرف 33% نے یہ بوٹ کیا کہ بھی اچھا موسیقain ہوتا theo تمام اوزمار کتنی بیگماد گھر میں نوکرانی زرہ دیکھ کر رکھیں کہ بچھکل ہو ہمارے گھروں میں آکے اپنی بیویوں کے دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں کہ پیار نہیں ملیا آئے ہمارے گھروں میں آئے بریک پر جانس پہلے آپ پاتھ ہے سونت سمینہ خاور کی فریہ پرویس کی ازمار بخاری ریشم اور علماس بابی کی اچھا آپ میں سے آپ کو شادی شدہ ہے آپ بھی شادی شدہ ہے آپ بھی آپ کو بیپ ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ اسے بتا دیں گی مجھے ازمار کتنی بیگماد گھر میں نوکرانی زرہ دیکھ کر رکھیں کہ بچھکل ہو ہمارے گا سکتے ہیں میرے تو خیال ہے کہ نوکرانی جتنی پریزینٹیبل ہو وہ اتنی بہتر ہوتی ہے بہتر خیال ہے کہ فورٹی پرسینٹ اکلیسٹ انسیکیور ہوتی ہوں گی اور آج کل جو حالات ہیں جو کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں اس قسم کے انس پر بھی تعداد بھی اضافہ ہو رہا ہے خوششکل ملازماؤں کے ساتھ وہ آپ کی پیشری نوکرانی تھی اس کو نکالا کیوں تھا وہ آپ پہ بہت نظر ہے میں تو آتے ہی نہیں تھا میں رہتا کون تا گھر میں گھر میں کون رہتا تھا کتنی فیصد اکتی ہیں ایسے 50 50 50 60 آپ جانتے ہیں کہ اپنا شمپو گوں کر کے آئیے ہیں ہاں ہوتی ہیں کپڑے کیسے پہنے ہوئے اس نے بھائی جان کے کمرے میں ایسے مجھ جایا کرو بھائی جان کے کمرے میں ایسے مجھ جایا کرو اچھا بھائی جان کے اور کہنا بھی بھائی جان کے ہاں 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 ہا میں نے جو میری کچھ فرینڈز ہیں میں نے نام تو نہیں لنگی لے دیں ایک بھی بیوٹی پولر ایک بیوٹی پولر والی جس کا آپ نے ذکر کرنا تھا بہت خوبصورت دو تین عورتیں اور نام والی بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کو خود رنگے ہاتھوں پکڑا نوکرانی کے ساتھ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کو دکھ ہی ہو رہا ہے کہ وہ پکڑی پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز پاکستان سے باہر بھی تھی اگر پرسکر ہوتانے کی بھی ہسٹری کتھایا جائے مباشر صاحب 80% شادی شدہ لوگ ہمارے گھروں میں آکے اپنی بیویوں کے دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں کہ پیار نہیں ملیا پیار نہیں ملیا پودیاں کو پیار نہیں ملیا کہ نوکرانیاں کو لو پیار لے لیے پر اچھا اب ایک تراجک پیسن ہے سیراس پیسن ہے کہ پریکتیکل سوال بھی ہونا چاہیے آج کل اچھے نوکر نہیں ملتے بلکل نہیں ملتے اگر آپ کو میاں اور اپنی نوکرانی پر شک کو اور بڑے کام کی ہوگی تو گھر سے کس کو نکالیں گی نوکرانی کو میاں سے گھر سے کس کو نکالیں گی بہت سارے لوگوں کی طلاقیں ایک منتے بی بی ایک منتے طلاق پوائنگی اچھا نکالنا ضروری ہے ہاں ایک کو نکالیں گی نہیں ضروری نہیں ہے اگر میٹ بہت کام کی ہو تو بہر بہر نہیں ملتی اگر میٹ بہت کام کی ہو تو بہر بہر نہیں ملتی بندے تو بہت کام ہیں یہ سوال ہی تراغتا چون چون کہ سوال ہی تک ملتی میٹ کو نکالیں گی کہ سامی صاحب کی نکالیں گی مجھے پتہ اس لئے اس قویشن ہی ریلیونٹ ہے ملے گئے سمی شاہب آپ ایسے کہہ رہی جیسے کہ بیمار ہو گئے ہیں اپنا پتہ ہی کر رہی جتنی سیت مندی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لئے سیت مند و یقینا نہیں آج ہمیں پکڑ رہی ہے وہ اس لئے سیت مند ہے جتنے ہونے چاہیے لڑکیوں میں آپ کیا خیال یہ لڑکوں کے لئے قویشن ہے کتنے پرسنٹ آپ کی کلاس فالوز ایسی ہیں جن کے ہینڈ بیگز میں لپسٹک اور برش لازمی ہیں پہنڈ آنوڈ بھائی ہے ساہیے اس نے کیا برائی ہے اس نے کیا برائی ہے اس نے کیا برائی ہے ساہیے علماز بابی سب سب دو چار نکال کے وہ دو چار کیوں ہوتا ہے کچھ ایسی بھی بھی سکاف وغیرہ ہوتا ہے اور لپسٹک نہیں لگاتی تو وہ دو چار نکال کے پکڑ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ یہ جھوٹ ہے پیسے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ پول غلط ہے پریکٹیکل ہی نہیں ہے جھوٹ ہے پریکٹیکل نہیں ہے سیاست میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ امران خان میرو مولانا فاصل الرمان مجھے سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا مولانا کے بارے میں تو پتا ہے بلور صاحب آپ شکین مانیں گے میرے فیوریٹ چاہ سردان ہے کہ وہ جو مرضی کہتے ہیں کسی کو سمجھی کچھ نہیں آتا نام نہیں لوں گی اس چینل کا شاہستہ واہدی تھی اس میں احسن خان کی اس میں چینل کا نام کے لینے میں اب گیا ہے اچھا جانے والوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے اپنی فطرت ہے دوستی کا بھرم رکھ لینا جن کی فطرت میں ہو دسنا وہ دسا کرتے ایک گانا کوئی آپ نے سارے سیاستدانوں کو ڈیڈیڈ کرنا ہو تو کون سا ہوگا زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا میرے سے کسی نے پوچھا ہے کہ میں کن چار عورتوں سے شادی کرنا چاہوں گا اور ایک پرے ایک پرے ایک پرے ایک پرے ایک پرے پوریٹیشن ختم ہو جائیں گے لیکن تعلق اور رشتہ ہمارا کبھی ختم نہیں ہوگی یار یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے ایک پوریٹیشن ختم نہیں ہوگی